اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہن قرآن کلاسز کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شیعت وصم آپ کی خدمت میں دبارہ حاضر ہے آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تا 25 آپ کو پڑھنا سکھائیں ابھی ہم اس کا مختصر سا مفروم اور ترجمہ جو ہے تشریح جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تب ہی آپ قرآن مجیف ورقان حمید کے ان آجات کا ترجمہ سمات فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں اپنے رب کو پوجھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پریزگاری ملے یہ آخر تک آئی جو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو تو ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈھرو اس آگ سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لئے اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لئے باغ ہیں جس کے نیچے نہر روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل خانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لئے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے میرے سامین و ناظرین حضرات یہ ہمارا جو ہم نے سبق پڑا اس کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش گیا مختصر سے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اس سورہ مقدسہ جو اس کے دوسرے رقوع کے اندر ابتدا کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا یحناس اے لوگو سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متعقین کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی پھر متعقین کے اوصاف بیان فرمائے اس کے بعد منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر کیا کیوں کیا؟ تاں کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں سے یا یحناس سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے فرمایا یا یحناس تو یا یحناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے صرف مومنوں سے خطاب نہیں ہے اور یا یحناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب فرما کر اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے اچھا عبادت فرمائی اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو عبادت کیا ہے؟ عبادت کی دیفینیشن کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کسی کہتے ہیں؟ تو عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے کہ جو بندہ اپنی ہے عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی علوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجانا ہے یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے جو اس کے اندر ہے کافروں کو عبادت کا حکم اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی میں ہے کہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں کافر جو ہیں وہ ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر آمال جو ہیں وہ بجا لائیں اچھا یہ فرمایا عبادت کرو ربکم اللہ خلاقاکم جس نے تمہیں پیدا کیا تو یہ عبادت اس کی کرو کیوں؟ کیا اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کی عبادت کا کیوں کم کیا جا ہے؟ اللہ اکبر کتنا خوبصورت خطاب ہے آخر پر یہ بھی بتا دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاں کہ تمہیں پرحزگاری ملے تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ وہ عابد ہی کو ملتا ہے اللہ رب العزت کو اس کا کوئی نفع نہیں ہے اس کو عبادت کا نفع یا نقصان اس میں اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اس میں بھی فائدہ گر ہے تو وہ تمہارا ہے اگلی آیت میں فرمایا اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَّمَا بِنَانَ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے اپنی مخلوق پر نازل کی وہ کیا نعمتی ہیں مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا کچھ بھی نہیں تھی تو وہ سب کچھ لے کر آیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنا آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا یہ بھی نعمت اللہ کی آسمان سے بارش کا اتارنا اور زمین سے نباتات جو ہیں ان کا اگانا فصلیں خیتیاں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں یہ اللہ رب العزت ہے جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا یہ کس قدر ناشکری ہے یوں ہی ایسے قریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں اس کی عبادت کریں اور ایک لمحہ بھر بھی اس سے غافل نہ ہو سلطان ابو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سو دم غافل جو دم غافل سو دم کافر تم اپنے رب سے جس وقت غافل رہو گے تو وہ تو تم مہارا کفر کے اندر وقت گزرا ہے اس لیے اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اگر تمہیں کچھ شک ہو اب اس سے پچھلی آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہوا یہاں سے حضور نبی رحمت و جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالی کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ کاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو ایک طالب صادق کو اتمنان بخشے جو حق کا طالب ہے اس کو سکون بخشے اور منکروں کو آجز کر دے اللہ تعالی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے اللہ رب العزت کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل وہ ذات محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اچھا حضور کی عظمت کی دلیل پھر کیا ہے ذات مصطفیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل وہ قرآن ہے لہذا اس رقوع کے اندر ترتیب سے ان سب کو بیان فرمایا گیا ہے آگے فرمایا اممہ نزلنا علا عبدنا اپنے بندے پر جس نے ہم نے نازل کیا یہاں بندے سے مراد خاص بندہ ہے اور وہ خاص بندہ کون ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ یہاں اس خاص بندے سے مراد وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے یہاں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اچھا کہ فَأْتُ بِسُورَةِمْ مِمْ مِسْلِحِ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اس کی مثل کو یہ ایک صورت تو دکھاؤ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں یہ خلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں تمہیں چیلنج ہے اگر تم قرآن کو اللہ رب العزت کی کتاب نہیں مانتے بلکہ سے انسان کی تحسینیف سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو تم بھی فصحت اور بلاغت کی باتیں کرتے ہو تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اس کی مثل کو یہ ایک صورت بنا کر دکھاؤ جو فصحت اور بلاغت جو حسن ترتیب جو غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن کی مثل ہو اگر کوئی ایسی صورت بنا سکتے ہو تو بناو لیکن کیا ہے قرآن نے خود ہی فرما دیا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے یہ چیلنج قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہے اور الحمدللہ تعالیٰ قرآن اتنا بے مثل ہے کہ آج تک نہ اس کی کوئی مثل بنا سکے اور نہ قیامت تک قرآن کی کوئی مثل بنا سکے گا کوئی اس کی مثل جو ہے وہ نہیں بنا سکتا ہر آدمی اس سے قاسر ہے قرآن کریم فرقان حمید کا یہ اجاز ہے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ شان ہے اس کے یہ کمالات ہیں کہ اس کی مثل نہ کوئی لا سکے ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی لا لا سکے گا فساد اور بلاغت سے قرآن بھرا ہوا ہے میدان فساد اور بلاغت اس کے شہسوار آپ دیکھ لیں اس کے سامنے سب آجز ہیں کوئی اس کے سامنے طاقت نہیں رکھتا قرآن کریم کی تاثیر دیکھئے کہ یہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے بے مثل ہے پڑھنے اور سننے والے کو یہ کس قدر سیر کرتا ہے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز سمات کریں تو تھوڑی دیر بعد آپ اکتا جائیں گے تھک جائیں گے لیکن قرآن کہ ہم کاش قرآن کو اور سنیں اسے اور سنتے جائیں اللہ اکبر حضرت سیدنا حارس رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں نبی رحمت حضور اقدس صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبے نہیں ہوتی علماء اس سے سیر نہیں ہوتے یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے اجائے بات ختم نہیں ہوتے قرآن کی یہ عظمت قرآن کی یہ شان ہے قرآن غیب کی خبریں بتاتا ہے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے جو ابھی نہیں ہوا اس کی خبریں قرآن نے دی ہیں آگے فرمایا وَقُودُ هَنَّاسُ وَلْحِجَارَةُ اس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں اس آیت کے اندر آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں کہ جنہیں کفار پوچھتے ہیں ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اچھا پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی یہ سزا نہیں ہے بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی فرمایا اُعِدَّت لِلْقَافِرِينَ اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جہنم تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ دوزخ وہ پیدا کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ پیدا ہوئی ہو کیونکہ یہاں ماضی کا سیگا جو ہے وہ اس بات پر دال ہے اور وہ دلیل ہے کہ جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے اور جہنم جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اغلی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اور انہوں نے اچھے عمل کی اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے اس لئے کفار اور ان کے اعمال و آزاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی اور فرمایا صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں کہ جو شرعن اچھے ہوں یہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں جو شرعن اچھے ہوں ان میں فرائض ہیں ان میں نوافل ہیں یہ ساری چیزیں ان میں داخل ہیں یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدہ جدہ بیان کر دیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے اللہ اکبر آگے فرمایا وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِحَ اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا جنت کے پھل رنگت میں آپ اس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدہ ہوں گے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے مگر جب خوائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور اس کا لطف اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھل سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے معنوس رہیں لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت آلہ ہوں گے فرمایا ازواج مطہارہ انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی جنتی بیویاں خواہورے ہوں یا اور کوئی ہوں سب کی سب تمام ناپاکیوں سے اور گندگیوں سے مبررہ ہوں گی نہ جسم میں مل ہوگا نہ کوئی گندگی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ بد مزاجی سے اور بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی اور ان ساری چیزوں سے منظہ ہوں گی اور پھر اللہ نے کتنی ایمان والوں کو شانتہ فرمائی فرمایا وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ کہ وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے صرف اور صرف بقا ہی بقا ہے اب میں چاہیے کہ ہمیں اللہ اتنا بڑا انعام دے رہا ہے ایمان کی وجہ سے